موسیقی جو کہ ساری دنیا سارا جہان تنگ پہ گیا تے اے خواہش جڑیے اے سانو توانو خوش کرن دی خواہش سانو توانا رکھ دیے اور نمی تو نمی فنکار اور نمی تو نمی شخصیات اور برگزیدہ شخصیات اپنے پروگرام دے وچ بلاوند دی جو ستجو سانو مل دی رہن دیے توانی وجہ تو آج ساڑے اس پروگرام میں چجڑے پاکستان دے ممتاز عالم دین تشریف رکھ دیں نوجوان عالم دین ممتاز عالم دین اور علم جنہ دا جدی پشتی جنہ نو عطا ہے اور اے میں ضرور ذکر کرن گا جدوں جناب ملک جاوید اکبر ساکی اور اندر ذکر کرن گا تے پھر میں اندے والے صابدہ جناب اکبر ساکی صابدہ لازمان ذکر کرن گا جیڑے پاکستان اچھے سب تو نمائن تے میں تے کم آنگا کہ وہ بانی سن اور سب تو پہلے آدمی سن جنہ نے عالمی امن اور اتحاد بین المسلمین اتحاد اور بین المسالک اور جتنا بھی فرقہ وریت دے خلاف جو انہ نے امن اور محبت دا پیغام پھیلایا انہ دے والے صاحب نے جگہ جگہ تے اور انہ انہوں ایک بین الاقوامی امن دے سفیر دے رتبہ حاصل ہے کہ ایک ایسے عالم دین جیڑے تمام فرقہ نو تمام مسالک نو قابل قبول سن پر ہر مسلک دے لوگ انہ دی اتنی ہی عزت اور احترام کر دے سن جتنی ہوں اپنے علماء دی کر دے تے خدا دا کرم انہ تے ایسی اور خدا دی میں سمجھاں گا کہ ایک اللہ تعالی جستے خوش ہند ہے نیک اور صالح اولاد انہوں نصیب کر دے اور اولاد اگر والدین دے دسیوے نیک اور صالح رستے دے چل پویت اس تو وڈی ہو اور نعمت خدا تعالی دی تے خدا تعالی دی کرم نوازی کی ہو سکتی ہے جاوید اکبر ساکی صاحب ساڑے نال بیٹھن انہ نے اپنے والد نقشے قدم تے بلکل اسے طرح زندگی گزاری ہے جو انہ دے والد صاحب صاحب وہی جو انہ نے محبت پھیلائی جتھے جتھے جس جس رستے تے جس جس مقام تے بلکل اسے اسے انہ دے قدمتے قدم رکھ کے چال رہنے اور ساڑے پروگرام دی آج خوش نصیبی ہے کہ اتنا ممتاز عالم دین اور محبت ونڈن اللہ پیار ونڈن اللہ یہ دچے کوئی کسے قسم دی بناوٹ نہیں کسے قسم دی وڈیائی نہیں عالم دین بھی علماء کرام بھی انہ تک پہنچنا بھی بڑا مسئلہ ہوندہ ہے ساڑے بعض علماء دین اتنا عالمیوں نے ہور دے بکام اتنا بعض اوقات بڑا ہی کسے نہ انہ تک پہنچنا بھی بعد شامہ تک پہنچنا بھی زیادہ مشکل ہے ایسے لئے علماء کرام دا تے اے ہر لے جیڑا ہر عام آدمی دی رسائیچ رہنہ لے عام آدمی دی وچ وسہنہ لے اور اپنی علم دی روشنیوں نے تک پہنچانہ لے پیار دی اور امن دی دعوت دینہ لے جاوید اکبر ساکی صاحب ساڑے نال بیٹھن میں تھوڑا بڑا مشکور ہاں شکر گزارا کہ اسی ساڑے پروگرام میں تشریف لے ساڑے آن ساڑا مان بدیا ہے اور اسی پنجاب ٹی وی جیڑا ساڑا ساڑی اے وی خواہش ہون دی ہے کہ ساڑے علماء دین جیڑے نے آن اور جیڑے جیڑے واقعی پنجاب دی نمائندگی کر دی انہیں دھرتی دی سکافت دی اس دھرتی دی مزاج دی نمائندگی جیڑے پنجاب کھلا دولا اپنے امانہ واسطے دوسرے دی دوسرے دی نظریہ واسطے دوسرے دی سوچ واسطے ہسی تھی ہر بندے نسی نے نا لانے بحیثیت انسان تی تسی تمام روایات دے امین ہو اور قدران دے وارث ہو تسی سمجھنے آکے کہ پنجاب ٹی وی ٹی وی تو بہنا توڑا خاص بڑی میرے بڑا ہے وہ توڑی توڑا یعنی کی آکھنا چاہید ہے کہ توڑا اس پنجاب ٹی وی توڑا انجھے یہ جمیں کوئی اپنے گھارے چاپنے شاہ صاحب میں سب تو پہلے تھے پنجاب ٹی وی دا اور فرط بادشاہ صاحب دا اور پنجاب ٹی وی دی ساری انتظامیاں دا خصوصی طورتش پر گزارا کہ جنہ نے رمضان المبارک دے اس مقدس اور بابرکت مہینے دے اندر انہا روحانی ساتھا دے دوران اس مقدس اور پاکیزہ محفل دے نکات کیتا اور دے جمینوی حاضر اندہ موقع فرام کیتا تاکہ اللہ دی رحمتہ دے چون اس تقریب دے اندر جیڑی محفل دے اندر جیڑی خدا دی ایک نور دی برساتے ادھے چند کترے میں بھی حاصل کر سکا اس لئے میں پنجاب ٹی وی دا اور جناب دا بہت شکر گزارا میں سمنہ کے جیڑی جناب نے اپنی گفتگو دے حوالے دے نال میرے اور میرے والے صدر دے بارے ارشاد فرمایا میں بڑا شکریر گزارا جناب دا حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان اس دنیا تے پیار کرنے لئے پیدا کی تاثیر اور یقینا انسانیت دنال پیار اور مسالک اور مذائب اور یہ اپڑی اپڑی جگہ تے سڈہ فرض بندہ کسی بطور ایک انسان دے دوسرے انسان نال کی سلوک کر دیا میرا عقیدہ میرا حق ہے کہ میں اپنے عقیدے تے قائم رہا ہوں میرے عقیدن کوئی نہ چھیڑے لیکن اے میرا حق ہے میں نے اے بھی تے چاہی دانا کہ دوسرے دا حق ہے میں انہوں بھی تے تسلیم کرانا میں اپنے عقیدے تے پرچار کرانا ہوں اپنے عقیدے تے پرچار کریں لیکن ایک دوسرے انال امن سکون شانتی نال اگر اسی رہوانگے تے اے ساڑے دین دے لئی وی اچھا پیغام ہوئے گا اور ساڑے ملک لئی اور ساڑے صوبہ پنجاب لئی وی اور بالخصوص ایک انسان دے اسی اتنال وی یہ ساڑے لئے بڑا اچھا کاز ہوئے گا ساکی صاحب بطور سربراہ تحریک ملت اسلامیہ وحدت اسلامیہ اور جنرل سیکٹری پنجاب امن کمیٹی دے بین المذاہب جڑی ہے ادھا توڑا ایک جڑا رول ہے میں چاہم ہوں گا کہ ساڑے ناظرین تک ہو پہنچے بطور جنرل سیکٹری بین المذاہبی کمیٹی پنجاب اور بطور سربراہ وحدت تحریک وحدت اسلامی میری خواہش ہے کہ تسی آپ ہی دس ہو کہ تسی تنظیمہ نے اور تسی بطور ایک تنظیم دے سربراہ دے اور دوسری دے بطور دنرل سیکٹری دے کی کردار ادا کر رہے شاہ صاحب تحریک وحدت اسلامی دا جتے تک تعلق اہتے میرے والد صاحب نے اس وقت جدہ پاکستان دے اندر پاکستان دے دشمنہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے دیتا پنجابی نو پتھان نال پتھان نو پنجابی نال مہاجر نو غیر مہاجر دنال سندین بلوچی دنال لڑان دی ایک سازش کیتی تھی پاکستان نو کمزور کرن لی لیکن وہ کسی حد تک قدج کامیاب بھی رہا لیکن ان کو خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تے غالبہ نے انیس سو چھاسی دور سی کہ اس ملک دے دشمنہ نے سوچا کہ پاکستان نو اگر تقسیم کیتا جا سکتا تو انہیں کیا لے کہ وہ مذہب دے اندر مسلکان دے نانتے لڑایا جائے شیعہ اور سنی اور دبندی اور اہل حدیث تے مسلمانوں نے لڑا کے اسلام دے جیڑی ایک قوت متحد ہے جیڑے کٹھ ہے انہوں توڑ کے اسلام نو کمزور کیتا جائے تو اس وقت میرے والد صاحب نے نعرہ لائے سی پاکستان دے جیڑے محبی وطن علماء کرام سن انہوں نے ملکے سارے نے کٹھا کیتا اور انہوں نے اس وقت جدہ فسادات ہوئے انہوں نے اہل سنت علماء نو لے جا کے امام بارگامہ دے اندر خطاب کرایا اور اہل تشریع علماء نو مدارس دے اندر بلایا دبندی مسلکان دے علماء کرام نو مزارات دے بلایا اور جیڑے دوسرے ساڑے اہل حدیث مسلک دے لوگ نے انہوں نے سنی مساجد علماء اور مدارس دے اندر بلایا اور ایک دوسرے اندر قریب کیتا او دا مقصد دی ہے اسی تحریک وعدت اسلامی دے بنان دا کہ پاکستان دے اندر جیڑا پاکستان دے دشمن مسلماناں تقسیم کرنا چاہتا مسلمان ایک کلمہ پڑھانا لے ایک خدا دے یقین رکھانا لے ایک قرآن دے منانا لے ایک رسول دے منانا لے ساری انگلنا دے باوجود ہے پھر کیوں آپ سے چھے وکھرے وکھرے ہو گئے ہیں انہوں نے جیڑا کٹ سی ادنوں ختم کرنے لے دشمن نے سارا کچھ کیتا اور میرے والد صاحب نے انہوں نے حالات دیکھ دیں تحریک وعدہ سے اسلامی دی بنیاد رکھی اور الحمدللہ اوہ دے اثرات بھی بڑے اچھے مرتب ہیں کیونکہ جس علاقہ جنابدہ تعلق ہے اتھو اور پھر ایک بڑے علاقے اس دور اس فرقہ واریت دی کماج گاس وان مساجد دے اندر لوگ مار رہے ہیں لیکن جدہ میرے والد صاحب نے سارے علماء دی قیادت دے اندر مل کے شیعہ سنید و بندی نال یہ تحریک شروع کیتی تو لوگاں سمجھ آئی کہ نہیں اسی مسلمانہ فرقی اپنی جگہ تینے لیکن سب تو پہلے اسی مسلمانہ تے پاکستانی ہیں اس سوچ نے اس فرقہ واریت پھلانہ لے لوگاں دی نفی کیتی اور الحمدللہ اوہ اپنی فرقہ واریت پھلانہ اچھے کامیاب نہیں ہو سکے ہون اگلا جدا مرلا سی کہ جدہ انہوں نے دیکھیا پاکستان دے دشمنہ نے کہ فرقہ واریت پھلانہ تے اسی کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ایک شیعہ مسلمان انہوں دوسرے مسلمان نہ نہیں لڑا سکے عزید مقصد علیہ کے ایسا ہے کہ لڑنہ نگے مام بارگاہ وان دے اندر مساجد دے اندر پھر پاکستان کمزور ہوئے گا اور پاکستان ٹوٹے گا لیکن یہ تو متحدہ نے پھر گئی پھر انہوں نے اس توباد پہلا کامے کیتا شاہ صاحب کہ اس ملک دے اندر انہوں نے دہشتگردی نوام کیتا دہشتگرد دا میں پنجاب ٹی وی دے ذریعے پیغام دینا چاہوں گا کہ کوئی مذہب نہیں ہے کسے دہشتگردہ نہ سنی ہے نہ شیعہ نہ دوبندی ہے نہ حدیث ہے نہ مسلم ہے نہ کرسچین ہے نہ ہندو ہے نہ سکھ ہے نہ بہائی ہے نہ پارسی ہے وہ دہ کسے نل کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ دنیا دے جتنے حدیان دنیا دے جتنے مذائب آئے نے وہ امندہ پیغام لے کے ہیں محبدہ پیغام لے کے ہیں وہ انسانیت احترام کرنے سکھان دے وہ ایک دوسرے دن قتل کرنا تک قتل و غارت اور یہ لڑائی دنگے فساد کران لے نہیں آئے تو دشمن پاکستان دے اندر سب تو پہلے مساجد دے اندر امام بارگامہ دے اندر مسلمانوں دا قتل عام کرایا اور انہوں نے ایک عجیب ہی کیفیت پاکستان دے اندر پھر انہوں نے کی کیتا کہ انہوں نے ایک دوسری رویش اپنا لی کہ ساڑے جیڑے دوسرے اقلیتی برادران نے انہوں نے چرچس دے اندر انہوں نے بادت گامہ دے اندر انہوں نے خود کو شملے اور مسلمانوں نے بادت گامہ دے اندر ایک نوہ طریقہ شروع کی تا تو اس تو باہ دے پھر بین المذاہب امن کمیٹی دا قیام امن لے لائے گیا جد دا میرے والسہ دی خدمات دے ترافج اور یقیناً ایک پاکستانی اور ایک ایک محبے وطن شہری اور مسلمان دے سیئے دنال کیونکہ میرے خاندان دا ایک کردار سیئے تے حکومت نے من پنجاب بین المذاہب امن کمیٹی دا جنرل سیکٹی انہوں نے من نامزد کیتا جس لیم انہوں نے مشکورا اٹائم چیک تاڑی لی پیش کیتا جا رہے بیک پال لزانیہ رتاون نال مزے کے دیوانے ہیں جیڑی ساڑے ملک دے اندر مذہب دنات قتل و غارتگری اور اسلام نو بدنام کیتا جا رہے اور اسلام دا پوری دنیا دے سامنے جیڑا چیرہ مسخ کیتا جا رہے کہ ایک دہشتگرد مذہب ہے اور جیڑی پاکستانین دہشتگرد ہیں اسی اس تاثر نو ختم کرنا چاہنے ہیں کہ سکھ بھی ساڑے ویرنے کرسچن بھی ساڑے ویرنے ہندو بھی ساڑے ویرنے اسی سارے پاکستانی ہیں ساڑا دہشتگردین الکوی تلگنی ہیں اور اسی اسلام دے پیروکارا اسلام امن دے دین ہے پیار دا دین ہے اور محبت دین ہے اسی دہشتگردین الکوی تلگنی ہیں سبحان اللہ اور ایک عالم دین دا ایک سچے کھرے عالم دین دا مرسہ بھی یہی ہے بے شک کہ ساکی صاحب کے اوہ دسے دنیا نو کہ اسی علم جب ہے علم تے سکھاندہ ہی محبت ہے علم تے سکھاندہ ہی امن ہے بے شک آج ساڑے اس پروگرام دے ویچ ناظرین جبے فنکار دوست تشریف لے ہیں وہ پاکستان دے ایک ممتاز قوال جناب بدرمی اداد دے فرزان نے سکندر بدرمی اداد اور اجے ما شاء اللہ نوجوان نے اور بہت ہی نوجوان نے لیکن اپنے والد دے تربیت بھی میرے خیال ہے انہیں ری ارسل کار سن میں نے لگیا ہے کہ انہیں کافی بچپن تو اپنے والد کل تربیت لے ہی ہے شاید انہیں دنال گاندے بھی ہوں کیونکہ سٹیج تے تربیت بھی جڑی ہے وہ بھی بڑی ضروری ہوں گی والد دا کم ہے اور نکل پہنے والد تو بعد اللہ تعالی انہیں کامیابی ہیں دے وے اور مولا دنال ہے انہیں اے صوفیاء کرام دا اے صوفیاء کرام دی فوج ہیں جو دے قوال نے کہ اے انہیں دے سالار نے اور شاید میں ارکوستری کرنگا آج پنجاب ٹوئی کو ساتھنا جناب نوں کہ مولا امیر علیہ السلام دا کیونکہ امیر المومنین ضرور سنان حضرت علیہ السلام دے ان سارے ساڑے مسلمان دے خواہش ہے کیونکہ اولیاء دے بادشاہ نے وہ ولایت دے شہنشاہ نے وہ کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا جدہ تک جناب امیر المومنین تونہو سند نہیں ملنی میری خواہش ہے کہ کہ جناب امیر المومنین سنانگے قوالی تو مکمل ہی نہیں اندرلیہ سے پیشتر بھی نہیں جناب سانو حمد سنا رہے ہو پہلے سب تو پہلے حمد باریت اللہ پیشتر موسیقی 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 اللہ اللہ کرتے کرتے مو نظر آیا مجھے مو میں جب میں ہم ہوا تو مو نظر آیا مجھے اللہ 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 الل اللہ 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 سبحان اللہ نوجوان نے بڑا سنا خوبصورت حمد بیش کیتی ہے بڑی خوبصورت اندازی چاہتی ہے بڑی جان نال تونائی نال بے شک بے شک خوبصورت اندازی چاہتی ہے اور اندروں اور بچے اللہ تعالیٰ دا ورد سنا نائی بڑا سنا لائد نالوی تے آف بیٹ وی چنگا لگیا بڑا بڑا اچھا ماشا بچے فانوی بکھایا بچے فانوی بکھایا بچے اچھا حضور اے دسو کہ اے ہن جو صورتحال ہے اس وقت پوری دنیا دی اور پاکستان دی اور خاص طورتے مسلمانہ دے حوالے نال جو ایک پورا سین بڑھ رہے ہیں یہ دے واسطے تسی کی تلقین کر دے ہو مسلمانہ نو اور ساڑے ٹی وی دے سوننا نالی نو کہ سانو کس طرح دا کردار پیش کرنا چاہی دا ہے کس چیز دا کس عمل دا مظاہرہ کرنا چاہی دا ہے جو دے نال اسلام اور پاکستان پاکستانوی بچے موسلمانہ دا اسلام دے حوالے میں ایک وکار بلند ہوئے ساڑی شناخت جڑی ہے اس سے ترہ ہوئے جو اصل اسلام ہے بے شک شاہ صاحب گزارش ہے کہ اس وقت جڑا اسلام دے حوالے نال پوری دنیا دے اندر جڑا ایک تقابلی اور ایک محاضرائی دی کیفیت ہے وہ جناب دے سامنے ہی ہے کہ پوری دنیا کٹھے ہو کہ شاید جڑی اسلام دشمن قوت آنے انہوں نے ایک محاض تے کٹھ کی تا کہ اسلام دے بارے ایک منفی پرابو گھنڈا کیتا جائے کہ دنیا دے اندر ایک دشتگردی دی لہر دے والے نال انہوں اسلام نوں مورد رضام ٹھراچ کے اسلام تے الزام لاکے اور وہ اسلام نوں بدنام کیتا جائے تاکہ اسلام جڑا وہ دنیا دے اندر جس تیزی نال پھیل ریا وہ شاید نہ پھیل سکے اور اس حوالے نال دشتگردی دے منفی پرابو گھنڈے دے والے روکیا جائے میں سمجھنا کہ دشتگردی میں پہلے ارز کیتا ہے کہ دنیا دے کسے بھی مذہب دے اندر ایک اجازت کوئی بھی مذہب نہیں دن دا کہ دشتگردی کیتی جائے لوگان دا خون وہایا جائے قتل اغارت دے بزار گرم کیتے جان اور اسلام دے بارے میں طالب علم دے حسیت نال آج پنجاب ٹی وی دی ساتھت نال پوری دنیا دے لوگانے پیغام دینا چننا کہ اسلام ایک واحد ایسا مذہب جیڑا اعتدال رواداری محبت اور جگجیتی دا سبق دن دا اور رواداری اور محبت اور جگجیتی دا اس تو وڈا ثبوت شاہ صاحب ساڑے کو ہو ہی نہیں سکدا کہ جدا نجران دے ساڑے مسیح بھائیاں دا وفد حضور دے بارگاچ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاچ مدینہ شریف آیا کہ پوری دنیا دے کسے مذہب دے اندر کسے مذہب دے پیغمبر اور نبی دے بارے کسے بزرگ ہستی دے بارے نہیں مل دا کہ ایسا عظیم ہستی اور ایسی عظیم شخصیت کہ میرے آقا دی بارگاچ جدا ہوا حاضر ہوئے تے صحابہ اکرام کیونکہ ایک معمول سی مدینہ شریف دے اندر کہ جدا بھی کوئی مہمان آندا سی تے حضور کیندسن کے فلان مہمان جڑا فلان صحابی دے مہمان بنے گا لیکن جدا مسیح دے وفد آیا تے صحابہ چک عجیب ہی چکم ہوئیاں اور عجیب ہی گلہ شروع ہو گئیاں کہ اے تے غیر مسلم نے تے حسین ان کتے ٹھراماں گئے حسیدے نہیں ٹرا سکتے اپنے گھران دے اندر تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اے جیدے مسیح آئے نے انہیں کتے کتے مہمان ٹھہرنگے تے سرکار نے کہا اے میرے صحابہ اس تو پہلے جتنے ایان دے سن مہمان اتاڑے مہمان مہمان بڑھنگے اور مسجد نوی دے اندر ٹھہرنگے اور اس وقت مسجد نوی دے درجہ کو ممولی درجہ نہیں سی مدینہ دے اندر سٹیٹ گیس ٹھوزدہ درجہ حاصل سی یعنی سرکار نے صحابہ نہیں کہا کہ تُسین انٹراؤ گئے بلکہ کہا کہ میرے میمان بڑھنگے مسجد نوی دے اندر ٹھہرنگے اور شاہ صاحب اس تو اڈی رواہ داری کی ہو سکتی کہ پھر جدہ انہوں نے عبادت دا وقت آیا رسول اللہ اے کتھی عبادت کرنے انہوں نے کہا عبادت اسے جگہ تے کرنے کے سرکار نے وہ جنہیں مسیح وفد سی نجران دا ادھے سربرانو بلایا تے انہوں کہندے نے کہ سرکار نے کہا بھئی تُسی کدھی عبادت کر دے ہو کہنے لگے اسی خدا دی کہنے لگے کہ اے گھر کدھا کہنے لگے خدا دا مسجد نوی سرکار نے کہا اچھا جدہ تُسی عبادت بھی خدا دی کر دے ہو تے گھر بھی خدا دا تے پھر تُسی عبادت بھی اتھی کروگے تُسی اپنے عقیدے دے مطابق اپنے مذہب دے مطابق مسجد نوی دے اندر عبادت کروگے اس تو وڈی روادھاری اس تو وڈی مثال میں سوئینا پوری دنیا پیش نہیں کتی جا سکتی اسلام دی تاریخ انہوں سامنے رکھے آ جائے گا تے پھر جدہوں پہلوانوں میرے مولا امام اول حضرت علی علیہ السلام نے جدہ گرایا بڑی مشکل نال کیونکہ کوئی اس دے مقابلے جاننے تو یار ہی نہیں سی تے اس پہلوانوں جدہ گرا لیا تے مولا علی علیہ السلام نے جدہ گرایا تے انہوں نے سرکار امیر المومنین دی طرح مو کر کے تھک دیتا تے صحابہ جی خلب نہیں مجھ گئی کہ یا رسول اللہ اے علی نے کی کیتا علی نے تو انہوں بڑی مشکل نال گریا تھی اور یہ تے بڑا بڑا پہلوان سی یہ تے اتنا بہدر تھی ایک دفعہ جنگل تے اندر یہ جا رہا سی تے ڈاکو آگئے تے اس نے ہاتھی دے بچے نو اٹھایا تے ماریا انہوں ڈاکوان اور بڑا انہیں یہ تے ایڈا بڑا پہلوان سی تے علی نے انہوں گرا کے چھڑ دیتا چھڑ دیتا تے مولا علیہ السلام نے حضور نے بلایا اور حضور تے جان دے سن حضور نے تے حضرت علی فرماندے نے کہ میں اس لئے یا رسول اللہ چھڑیا کہ علی ساری زندگی اپنے رب دی رضا لی لڑیا علی اپنی ذات لی قدر نہیں لڑیا اس لئے جدہ میں گرایا سی تے میں اللہ دی رضا لی لڑ رہا ساں لیکن جدہ انہیں میرے تے تھکیا نا تے ادھج میرا غصہ شامل ہو گیا تے علی ہمیشہ اللہ لی لڑیا اپنے لی تے لڑے گی تے گل ہے کہ اے اگر رویہ سی اسلام دا سامنے لے آئیے اور پھر دنیا جمن دی گل کر دیئے میں کہنا اپنے بزرگان دی تعلیمات انہوں سامنے رکھ کے ایک دفعہ سرکار امام حسن علیہ السلام میرے مولا امامت دے دوسرے بادشاہ جڑے نے انہوں دی بارگاہ چیک آدمی آیا تے سرکار انہوں پتہ چلیا کہ ایک دو بندے دی لڑائی ہے اس نے صلاح کرائی ہے تے اوہ جدہ مولا دی بارگاہ چایا تے مولا نے انہوں کیا کہ آئی تُو کی کر کے آئے کہ انہوں دے سرکار اس طرح میں آ رہے ہیں جنہوں دے گلی دو بندے لڑ رہے ہیں تے میں جدہ انہوں نے لڑ دیا دیکھے تے میں انہوں دے درمیان پہ کے انہوں دے بیچ پچاؤ کرا کے انہوں نے اپس سے چھڑا کے انہوں دی صلاح کرائی ہے بس اے سننا سے صحابہ اکرام مجھوسا امام حسن علیہ السلام فرما دے نے کہ اے شخص تُو جڑہ آج عمل کی طرح میں دوسری عرض کر دے ہیں کہ امام دا جڑہ عمل ہے اور پوری کائنات دے عمل تو افضل ہے کیونکہ امام معصوم ہے اور معصوم دا ایک عمل بھی جڑہ اللہ دی بارگاج بہت ہے پوری کائنات دے عمل ایک طرف اور معصوم امام دا عمل ایک طرف امام حسن علیہ السلام فرما دے نے شخص تُو جڑہ عمل آج کیتا ایک عمل میں نے دے دے اور میرے سارے عمل آئی دے تو لے لے امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آج دے سارے عمال جڑے میرے نے تو لے لے لیکن سلالہ جڑا تو عمل آج کیتا ایک عمل حسن نو دے دے میں تیرا مشکور ہوں گا تو میں سمجھنا کہ کردار جدہ ساڑے کل موجود نے اسلام دے ایک حقیقی معنی اندر اسلام دے پیار دا مسالہ و نمونے موجود نے کہ اسی محبت دے مظہرے کریے آج پاکستان دے اندر اسی سارے ساڑے جتنے اقلیتی برادران رہن دے نے کرسینے مسیح نے اسی انہوں نے اپنے سینے نزال لائیے اسلام دے تاریخ ہوئی ہے اور ایک پاکستان دے تاریخ ہے کہ آج اگر اسی نفرتاں دا ختمہ کریے آج محبتاں پروان چڑھائیے شاہ جی ایک دوسرے دے دکھ درد شریک ہوئیے سلوان اللہ 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 اپنے شہ خواہ رہے گا اسلام بھی بلند ہوئے گا پاکستان بھی شدہ اللہ 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 جو نے ساڑے فنکار سونے بیٹھے ہیں بیچ ایک دو بڑے شرارتی جی اور میں سو بڑا ایک کردار ہے اور پاکستان دی تاریخ جتے نصرت فتیلی خان دا